بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیحیت فہم کرنے والے ہیں محترم ناظرین کل نفس انزائی قتل موت ہر انسان کو موت کا مسا چکھنا ضروری ہے یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی یہ موت ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے اس نے کتنی اٹتے ہستیوں کو زیر خاک کر دیا موت نے کسی کو نہیں چھوڑا سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں موت اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی موت کو اگر بزارت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حامان و محمود کو کبھی موت نہ آتی موت کو اگر قوت و طاقت کے ذریعے ٹالا جاتا تو رستم و سحراب کو کبھی موت نہ آتی موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی اگر موت کو نبوت کے ذریعے بھی ٹالا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کی سردار آمنہ کے لان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بلند و بالا محلات میں رہنے والے خبردار تجھے انقریب مٹی میں دفن ہونا ہے تو میری ماں اور بہنوں آج گور کرو آج ہمیں کیا معلوم کہ وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے وہ دکان پر فروخت ہونے کے واسطے آ چکا ہے ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں لیکن موت ہم کو نہیں بھولتے وما تکری نفسم بے ائی ارزن تموت کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا آج انسان خواہشات کا پورا کرنے کے چکر میں لگا ہے اور اس کا سامان اکھٹا کر رہا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے کاش کہ آج کا انسان ہر دن کو زندگے کا آخرے دن تصور کرتا اور کامیاب ہو جاتا جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو قبر اس کو پکار دی ہے ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جناسے کے ساتھ قبرستان گئے الہیدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگے کسی نے عرض کیا امیر المومنیم آپ تو جناسے کے ولی ہیں آپ ہی الہیدہ جا کر بیٹھ گئے فرمایا لوگوں مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا اے عمر تم مجھ سے یوں کیوں نہیں پوچھتے کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں میں نے کہا ضرور بتائیے اور عمر ساروں کتار رونے لگے قبر نے کہا اے عمر میں اس کا کفن فار دیتی ہوں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں اس کا گوشت کھا جاتی ہوں اس کے ہڈیاں دوسری ہڈیوں میں داخل کر دیتی ہوں اور اس کا برا حال کر دیتی ہوں یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر عبدالعزیز کے ہوش باختہ ہو گئے حضرت عمر آخرت کڑھ رکھنے والے انسان تھی قبر کی باتوں کا ایسا اثر ان پر ہوا کتاب نہ لاسکی اور اس کے بعد ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ سکی اور اس دارے فانی سے رخصت ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جو موت و قبر کی سختیوں کو جانتے تھے حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لادلی بیٹی تھی ان کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا جب جنازہ قبرستان لے جایا گیا تو حضرت ابو ذرغفاری نے جوش میں آ کر قبر سے خطاب کیا اے قبر تجھے معلوم بھی ہے کہ ہم کس کے جنازہ کو لائی ہیں یہ بیٹی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہے شیر خدا علی مرتضی کے یہ والدہ ہے شہید کربلا کے یہ حضرت فاطمہ ہے خبردار قبر کہیں تو غفلت میں ان کے شان میں غستاخی نہ کر بیٹھیں قبر سے آواز آئی اے ابو ذر قبر حسب و نصب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں تو عمل سالحہ کام آ سکتے ہیں یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل مسلمان ہوگا جس کے پاس نیک آمال ہوں گے تو میری ماں اور بہنوں قبر سے یہ کہنا کہ یہ گورنر ہے اس کو کچھ نہ کہنا یہ صدر ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے اس پر سختی نہ کرنا یہ نبی کے اولاد ہے اس کا عدب کرنا انچے حسب و نصب والا ہونا وہاں کچھ کام نہ آئے گا مرنے کے بعد ہی نہیں کہیں گے کہ یہ صدر ہے بلکہ کہیں گے کہ یہ لاش ہے مرنے کے بعد اہد خط گورنری خط وزیر کی وزارت خط اسے دن دوسرا منتخب کر لیتے ہیں بہنوں وہاں کے لئے تیاری کرو اللہ ہم سب کی موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے آمین